کنگ بولنگ تزاہیر آج جس شخصیت کا ذکر ہم اپنی ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے ماجد جہانگیر السلام علیکم پاکستان بائیگرفی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید ماجد جہانگیر جسے برطانوی پریسنی مجسٹک خان کے نام سے پکارا ہے پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کرکٹر بلے باز اور کپتان ہیں اپنے اروج کے دنوں میں نے دنیا کے بہترین بلے بازوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا 1961 سے 1985 تک اپنے 18 سالہ فرس کلاس کرکٹ کیریئر میں ماجد خان نے پاکستان کے لیے 63 ٹیسٹ میچ کھیلے 8 سنچریوں کی مدد سے 3931 رنز بنائے 27000 سے زائد فرس کلاس رنز بنائے اور 73 فرس کلاس سنچریوں بنائیں جن میں 128 ففٹیز شامل ہیں ماجد نے پاکستان کے لیے اپنا آخری ٹیسٹ جنوری 1983 میں ہندوستان کے خلاف کذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا اور ان کا آخری ایک روزہ بین الاقوامی جولائے 1982 میں انگلینڈ کے خلاف اول ٹریفورڈ منچسٹر میں کھیلا آئیے نظر ڈالتے ہیں ماجد خان کی ابتدائی زندگی پر 28 ستمبر 1946 کو لدھیانہ پنجاب برطانوی ہندوستان میں ایک برکی پشتون خاندان میں پیدا ہوئے خان پاکستان کے صوبے پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں پلے بڑے ان کے والد جہانگیر خان نے 1947 میں تقسیم ہند سے قبل ہندوستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ کھیلی تھی وہ سابق پاکستانی وزیراعظم عمران خان کے کزن ہے ماجد خان نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک تیز گین باز کے طور پر کیا لیکن کمر کی چوٹ اور ان کی تقنیق پر شکوک نے انہیں آف سپن باولر اور بلے باز میں تبدیل کر دیا انہوں نے برطانیہ میں گلی مورگن اور کیمبرج یونیورسٹی آسٹریلیا میں کوینز لینڈ کے لیے اور پاکستان میں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز راول پنڈی لاہور اور صوبے پنجاب کے لیے بھی کھیلا ماجد کے والد ڈاکٹر جہانگیر خان نے مشہور طور پر انیس سو چھتیس میں ایم سی سی بمقابلہ کیمبرج یونیورسٹی کے میچ کے دوران باولنگ کے دوران ایک پرندے کو مار ڈالا یہ پرندہ اب لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں ایم سی سی میوزیم کے مستقل نمائش کا حصہ ہے ڈاکٹر جہانگیر خان اس وقت کے بورڈ آف کنٹرول فور کرکٹ ان پاکستان کے چیف سیلیکٹر تھے جب ماجد خان قومی انتخاب کے قریب تھے ڈاکٹر جہانگیر خان نے سیلیکشن کے دوران کرکٹ بورڈ کی غیر جانبداری برقرار رکھنے کے لیے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا تھا پاکستان کے قومی ٹیم کے لیے کھیلنے کے علاوہ ماجد نے مقامی اور ملک سے باہر مختلف ٹیموں کے لیے کھیلا جن میں گلمورگن، کوینز لینڈ، کیمبریج یونیورسٹی، پنجاب، لاہور، پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز، راول پنڈی اور باقی شامل ہیں ان کا فرس کلاس ڈیبیو ایک خابیدہ ڈیبیو تھا وہ میچ پندرہ سال کی عمر میں کھیلتے ہوئے اور لاہور کی ٹیم کو نمائع کرتے ہوئے انہوں نے چھے بائیس ستا سٹھ کی عداد و شمار کے ساتھ باولنگ کی اور پھر ساتھویں نمبر پر بیٹنگ کرتے ہوئے ناقابل شکست ایک سو گیارہ رنز بنائے انہوں نے انیس سو اکسٹھ سے پچاسی کے دوران چار سو دس فرس کلاس گیمز میں حصہ لیا اور ترتالیس اشاریہ ایک کی شاندار بیٹنگ آست سے ستائیس ہزار چار سو چورتالیس رنز بنائے ان کے شاندار ٹیسٹ کے عداد و شمار میں مجموعی طور پر سات سو ایک فرس کلاس ایننگز میں دو سو اکتالیس کے بہترین سکور کے ساتھ تہتر سینچریاں اور ایک سو اٹھائیس نصف سینچریاں شامل ہیں نا صرف یہ بلکہ انہوں نے بتیس اشاریہ چودہ کی بولنگ آست کے ساتھ کل دو سو تیس فرس کلاس وکتیں بھی حاصل کی ماجد نے ایک سو اٹھارٹ لسٹ اے میچوں میں نمائندگی کی اور اٹھائیس اشاریہ اٹھائیس کی بیٹنگ آست سے چار ہزار چار سو اکتالیس رنز بنائے جس میں دو سو اکتالیس نصف سینچریاں شامل ہیں جبکہ بولنگ کے شعبے میں انہوں نے بائیس اشاریہ ستاسٹ کی شاندار بولنگ آست سے اکتالیس لسٹ اے وکتیں حاصل کی وہ انگلش کاؤنٹی میں طویل عرصے تک کھیلے جب انہوں نے کیمبرج میں تعلیم حاصل کی سال انیس سو ستاسٹ میں جب پاکستان نے انگلینڈ کا دورہ کیا تو انہوں نے گلیمورگن کے بولر روجر ڈیویس کو ایک آور میں پانچ چھکے مارے جس کے بعد گلیمورگن نے انہیں کاؤنٹی میں اپنی ٹیم کے لیے کھیلنے کے لیے سائن کر لیا اس کے بعد انہوں نے انیس سو تیہتر اور چھتر تک گلیمورگن ٹیم کی قیادت کی ان کے لیے کھیلنے کے علاوہ وہ آسٹریلیا میں کوینس لینڈ ٹیم کا بھی حصہ رہے آئیے اب نظر ڈالتے ہیں ماجد خان کے بین الاقوامی کیریئر پر انیس سو چونسٹ میں ماجد کے ٹیسٹ کیریئر کا آغاز آسٹریلیا کے خلاف نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں ہوا ماجد خان صرف ان چھے بلے بازوں میں سے ایک ہیں باقی پانچ میں ٹرمپر، میکارتنی، بریڈمن، وارنر اور شیکھر دھون شامل ہیں جنہوں نے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن لنچ سے قبل سنچری سکور کی انہوں نے ایک سو بارہ گندوں پر نوٹ آوٹ ایک سو آرٹھ رنز بنائے خان نے اپنا اوڈی آئی ڈیبیو انیس سو تہتر میں نیوزی لینڈ کے خلاف لنکاسٹر پارک نیوزی لینڈ میں کیا انہیں اکتیس اگست انیس سو چوہتر کو ٹرنٹ بریج میں انگلینڈ کے خلاف ایک روزہ میچ میں پاکستان کے لیے پہلی ایک روزہ سنچری بنانے کا منفرد احزاز بھی حاصل ہے خان نے تیرانوے گندوں پر سولہ چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے ایک سو نو رنز بنائے اور پاکستان کو فتح سے ہم کنار کیا ماجد نے انیس سو اکسٹھ اور باسٹھ سے لاہور کے لیے کھیلا اور انیس سو چونسٹھ اور پینسٹھ میں آسٹریلیا کے خلاف اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا اور انیس سو ستاسٹھ میں پاکستانیوں کے ساتھ انگلینڈ اور ویلز کا دورہ کیا گلیمورگن کے ساتھ میچ کے دوران ماجد نے اناسی منٹ میں تیز رفتار ایک سو سنتالیس رنز بنائے ایک اوور میں روجر ڈیویس کو پانچ چھکے بیمارے ڈاکٹر جہانگیر خان جب کیمرج میں تھے تو کلپ کے سیکٹری ولف ولر ماجد کے والد کے قریبی دوست تھے اور گلیمورگن کے باعثر سیکٹری نے گلیمورگن کاؤنٹی کو انیس سو اٹھا سٹھ سے بیرون ملک کھلاڑی کے طور پر سائن کرنے پر آمادہ کیا تھا انیس سو بہتر میں انہوں نے سیزن کی تیز ترین سنچری کے لیے والٹر لارنس ٹرافی جی تھی جو انہوں نے وارک شائر کے خلاف لیمورگن کے لیے ستر منٹ میں بنائی تھی انہوں نے انیس سو تہتر اور چھتر کے دوران ویلش کاؤنٹی کی کپتانی کی ان کے لیے اکیس فرس کلاس سنچریوں کے ساتھ نو ہزار سے زیادہ رنز بنائے عمران خان لیجنڈری پاکستانی سابق کپتان اور تیز گین باز اور جاوید برکین کے کزن ہیں بیازد خان ماجد کے بیٹے ہیں وہ پاکستان کے لیے بھی کھیل چکی ہیں جس سے یہ خاندان ہیڈلز کے بعد ٹیسٹ کرکٹرز کی مسلسل تین نسلے رکھنے والا دوسرا خاندان بنا ابتدائی طور پر ماجد خان نے پاکستان کے میڈل آرڈر کو فروغ دینے کا سلسلہ جاری رکھا جب تک کہ وہ انیس سو چوہتر میں صادق محمد کے ساتھ اوپنر کی جگہ کو پور کرنے کے لیے ترقی ناغر سکے وہ ایک روزہ بینو لقوامی کرکٹ میں اسی سیزن میں ٹرنٹ پرج نائٹنگم میں انگلینڈ کے خلاف ایک سو نو رنج بنائے ماجد خان ایک ماہر سلپ فیلڈر بھی تھے اور زیادہ تک کیچز کو آسان بناتے تھے خانے کیسے دور میں کھیل کے میار کو برقرار رکھتے ہوئے واکر کے طور پر بھی جانے جاتے تھے جب پیشہ ورانہ مہارت کھیل کے روایتی آداب پر دباؤ ڈال رہی تھی انیس سو چھتر اور ستتر کا دورہ ویسٹ انڈیز ماجد خان کے لیے سب سے قابل ذکر دورہ تھا جب انہوں نے کھیل کی تاریخ کے سب سے طاقتور باولنگ اٹیک کے خلاف پانچ سو تیس ٹیسٹ رنز بنائے ان کی بہترین اننگز شاید جارج ٹاؤن میں پاکستان کی دوسری اننگز میں ایک سو ستاسٹ رنز تھی جس نے پاکستان کو ممکنہ شکست سے بچایا تھا پاکستان نے وہ سیریز ایک دو سے ہاری تھی بینل اقوامی کرکٹ سی ریٹائمنٹ کے بعد خان پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایڈمنسٹریٹر بن گئے انیس سو نوے کی دہائی کے وست میں بورڈ کے سی ای او بن گئے وہ انیس سو تیرانوے میں پاکستان کے چیف سیلیکٹر تھے انہوں نے انیس سو پچانوے میں آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کی ٹیسٹ سیریز میں بطور میچ ریفری بھی کام کیا وہ پاکستان بورڈ کے چیف اگزیکٹیف تھے لیکن انیس سو 1999 کے ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم پر میچ فکسنگ کے الزامات لگانے کے بعد مستعفی ہو گئے تھے ان کے دعووں کی اس وقت سفراز نواز نے حمایت کی تھی لیکن ان پر کوئی مقدمہ نہیں چلایا گیا ماجد خان اب اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں ماجد خان نے انیس سو بھتر سے پچتر تک تین ٹیسٹ اور دو ایک روزہ بیندل اقوامی میچوں میں پاکستانی ٹیم کی کپتانی بھی کی ہے ماجد خان پر دو کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں شامل ہے زاہد زیا چیما کی غالب خان اور ماجد خان کو خراج تحسین جو 1996 اور 2008 میں شائع ہوئی اپنی ریٹائیمنٹ کے بعد انہوں نے 1995 میں چار ٹیسٹ میں آئی سی زی کے میچ ریفری کے طور پر خدمات انجام دی انہوں نے سال 1993 میں پاکستان کے چیف سیلیکٹر کے طور پر بھی خدمات انجام دی ماجد نے 1996 اور 1999 تک پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف اگزیکٹیف کے طور پر بھی کام کیا لیکن میچ کے بعد 1999 کے ورلڈ کپ میں فکسنگ کے الزامات کے بعد انہوں نے اس نوکری سے استیفہ دے دیا تھا پی سی بی کے سابق جیرمین ماجد خان نے ایک دفعہ پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہونے کے بارے میں کہا کہ عالمی برادری پاکستان میں کرکٹ کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے فیصلہ کن اقتامات کرے کیونکہ دورہ کرنے والی ٹیموں کی حفاظت کو زمانت دی جا سکے ماجد خان جو MCC کی اگزیکٹیف کمیٹی میں شامل تھے انہوں نے کیپ ٹاؤن میں باڈی کی تازہ ترین میٹنگ میں پاکستان کی صورتحال کے بارے میں سیکیورٹی اپ ڈیٹ پیش کی تھی ماجد نے پاکستان کی بہتر صورتحال کے بارے میں ریپورٹ کیا تھا کہ جہاں سیکیورٹی کی خطرات کم ہیں اور MCC نے ان کا جائزہ پور امید کے ساتھ حاصل کیا تھا وہ مزید جائزہ لینے کے لیے ایک وفت پاکستان بھیجنے پر غور کر رہے تھے اور ماجد کو امید تھی کہ یہ پاکستان میں دوبارہ کرکٹ کی میزبانی کا آغاز ہوگا ماجد خان اور باقی پاکستانی ٹیم کی کوششیں بہت زیادہ رنگ لائیں تھی کیونکہ اب بہت سی انٹرنیشنل ٹیمیں جن میں پوری دنیا کی بڑی ٹیمیں بھی شامل ہیں جیسے کہ انگلینڈ اور آسٹریلیا حالیا اسی سال میں پاکستان کو دورہ کر چکی ہیں تو ناظرین یہ تھی اس مایا ناس کرکٹر ماجد خان کی سوانے حیات امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیو گرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ